اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سامسنگ کا 32 سینج کا ایل سیڈی ٹی وی ہے تو جیسے کہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پاور سپلی بورڈ لگا ہوا ہے یہ مدر بورڈ ہے یہاں پہ یہ اس کا ٹی کون بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے پینل کا نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ کا ہے کہ یہ سٹینڈ بائی اس کی اوپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی اس کو پاور دینے لگا ہوں تو میں نے اس کو پاور دے دی اس کی ریڈ لائٹ آن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریڈ لائٹ آن ہے یہ دو تین دفعہ بلنگ کرتی ہے ایسے طرح بلنگ کرتی ہے پھر سٹین بلنگ موڑ میں چلیے دوارہ سے جب آپ اس کو پریس کریں گے تو پھر بلنگ کرے گی پھر بلنگ کرنا بھی چھوڑ دے گی ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی جو سٹین بلنگ ہے وہ اپن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسی طرح بلنگ کر رہی ہے تو اب ابھی بلنگ کرنا دے دیکھ سکتے ہیں پھر دوبارہ سے بلنگ کرنا شروع کر دیں یہ سمسونگ کا LCD TV ہے تو اس کے جو سٹین بھائی ہے وہ اپن ہو رہی اسی طرح جو اس کی ریڈ لائٹ ہے وہ بلنگ کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سیٹ جو ہے وہ آم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ فالڈ ہے اس میں تو یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوا ہے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فالڈ ہے ٹھیک ہے فالٹ ریس کر کے دوبارہ سے میں ویڈیو کو بنانے لگا بناتا ہوں پہلے سب سے پہلے تو ہم اس کا فالٹ ریس کریں گے کہ ہر اس میں کیا فالڈ ہے ٹھیک ہے 12 وولٹ کی سپلائی ہے پونچ وولٹ ہے ٹھیک ہے چلو اس کو چیک کر لیتے ہیں تو جی فرینز یہ پاور سپلائی بورڈ اس میں فالڈ ہے اس کی پاور سپلائی میں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس کی مہن اس کا کپیسٹر لگا ہوا یہاں پہ میں وولٹ ملنے چاہیے یہ 385 یا 90 وولٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں وولٹ کتنے مل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 330 پھر 400 پلاس پہ جلے جاتے ہیں جیسا کہ آپ ملٹی میٹر کو پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 406 پہ جلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں 320-328 کے اوپر ٹھیک ہے پھر وولٹ آپ ہوتے ہیں پھر ڈاؤن ہو جاتے ہیں پھر آپ ہوتے ہیں پھر ڈاؤن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو یہاں پہ آپ نے وولٹ چیک کر لیے کہ وولٹ زیادہ اور کم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مین کپیسٹرائز کا تو جب ہم اس کو مثلا میں نے یہ اس کو ٹھیک ہے تو جب ہم یہاں پہ اب وولٹ چیک کریں گے تو وولٹ ہمیں زیرو ملنے چاہیے ٹھیک ہے تو وہ مل رہے ہیں یعنی کہ ہماری پاور سپلائی فلالو کے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر پاور سپلائی میں فالڈ ہوگا تو یہ کپیسٹر جو ہے وہ چارج ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ریچارج نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ابھی دیسچارج ہوگیا یہ دیسچارج ہوگیا ابھی ٹھیک ہے تو جب ہم اس جیک کو ریموو کرتے ہیں مثلا یہ جو جیک ہے اس کا جو مدربورڈ کو جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جیک میں نے ریموو کر دیا ہے اس کے ساتھ یہ بیک لائٹ کا وی جو بیک لائٹ کو آن کرتا ہے تو اب ہم اگر اس کو پاور دیتے ہیں تو اب وولٹ چیک کریں گے ہمیں کتنے وولٹ مل رہے ہیں یہ میں نے پاور دے دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں 332 وولٹ اب وولٹ نہ اپو رہے ہیں نہ ڈون ہو رہے ہیں تو جب یہ جیکم یہاں پہ جیکل ایڈ کریں گے یہاں پہ جب جیکل لگے گا مدربورڈ کو وولٹ جائیں گے تو پھر ہمیں وولٹ جائیں گے وہ یہاں پہ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آئی سی ہیں تو پاور سپلائی میں آئی سی آئیڈ کیے گئے ہیں تو اس میں فالڈ کیا کہاں پہ ہے میں وہ آپ کو دکھانے لگا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو دکھا دوں یہاں پہ یہ آئی سی لگا ہوا ہے ہم کریں گے کہ اس کی سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے لئے یہ اس کی سٹینڈ بائی اوپن کرنے کے لئے یہ اس کا ایک چوک لگی ہوئی ہے چار پوائنٹ اس طرح ہے اور چار پوائنٹ یہ ہیں یہاں پہ دو پازیٹیو جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں یہ نیگٹیو کے اوپر لگی ہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرانس فارمر ہے چوک ہے چاپر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے یہ ٹرانس فارمر ہے چھوٹا آپ ٹرانس فارمر کہہ لیں اس کو تو اس میں فالڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے کہ سوری فارڈ ہے اس آئی سی میں ہے ٹھیک ہے یہ آئی سی اس کی سٹینڈ بائی اوپن نہیں ہونے لی رہا ہم کریں گی کیا ہم ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس فارڈ میں کیونکہ میں نے ساتھے ٹریس کی ہے ٹرانسٹر لگے ہوئے ہیں ڈائیوڈ لگے ہیں آئی سی لگے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرائمری و سینکرنی دونوں میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو آئی سی کے اوپر ایک گرونڈ ہمیں مل رہی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پوائنٹ جو ہیں یہ پازٹیو ہیں ٹھیک ہے یہ پازٹیو آ رہی ہے مین یہ پازٹیو ہے یہ پازٹیو یہاں سے پھر آگئے جائے گی تو یہ گرونڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرونڈ کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی گرونڈ کے ہیں یہ بھی گرونڈ ہے یہ سارا یہ کپیسٹر کی پین ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گرونڈ ہے تو ہم کریں گے کہ ایک گرونڈ ہمیں یہاں سے مل رہی ہے اس آئی سی کو جا رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرونڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرونڈ ایک ہی ہے ساری یہ گرونڈ جا رہی ہے یہ والی اس آئی سی کے اس پین کے اوپر یہ رزسٹنس لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سن سکتے ہیں ملٹی میٹر کے اوپر یہاں پہ آ رہی ہے گرونڈ تو یہاں پہ رزیسٹنس ہے پھر کپیسٹر لگا ہوا ہے اور اس پن کے اوپر ہمیں ایک گرونڈ مل رہی ہے تو ہم کریں گے کیا اس گرونڈ کو ہم ڈسک نیٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ اس پن کو اوپن کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ڈسک نیٹ بھی کر سکتے ہیں اس لائن کو تو پھر ہمارا جو فالڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے میں بھی آپ کو دکھانے لگا ہوں کیا ہم کریں گے کیا اس طرح اس کو اس میں کریں گے یہ پوائنٹ جو ہے اس کے آئی سی کو گرونڈ مل رہی ہے اس میں ان کے اوپر سے تو ہم اس کو مل رہی ہے مل رہی ہے میں بھی سکتے ہیں اس پن کو یہ گرونڈ کے ساتھ یہ سن سکتے ہیں یہ ڈس کنیکٹ ہو چکی ہے یہ پن نہیں کیا لیکن نیچے گرونڈ سے یہ ڈس کنیکٹ ہو چکی ہے یہاں سے میں نے اس کو ڈس کنیکٹ کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں سے اس کا کنیکشن جو ہے ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پن کو جو ہے وہ اوپن کر دیا ٹھیک ہے یہ پن ہے اس کو میں نے اوپن کر دیا اب میں اس کے میں نے اس کو پاور دیا اب میں اس کو وولٹ چیک کریں گے کپیسٹر کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں وولٹ مل رہے ہیں 322-23 ٹھیک ہے جو کہ بالکل اوکی ہے یہاں پہ اتنی وولٹ ملنے چاہیے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیک بھی لگا ہوا ہے یہ ہمیں وولٹ مل رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وولٹ بالکل ٹھیک مل رہے ہیں تو ابھی اس میں جیک بھی لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو میں اس کو سوچ نکانے لگا ہوں اس کو لگا رہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیک کا بھی لگا ہوا ہے ہم اس کو کرتے ہیں اب یہاں پہ ہمارا سیٹ آن ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارا سیٹ جو ہے وہ آن ہو جانا چاہیے تو اب میں اس کو پاور دینے لگا ہوں تو میں نے پاور دے رہی اب دیکھتے ہیں کہہ ماری سٹینڈ بائی جو ہے وہ اپن ہوتی ہے یا کہ نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ اس کی آن ہو چکی ہے سٹینڈ بائی اپن ہو سٹ مارا آن ہے تو یہ فالد ایک چھوٹی چپ لگی ہے یا 8 پین کی چپ ہے چھوٹی سی اس کی گرونڈ کا فالد تھا اس کی گرونڈ جو میں نے دسکنیکٹ کر دی ہے اس کو دسکنیکٹ کیا ہے تو ماری جو سٹینڈ بائی ہے وہ اپن ہو گیا تو ابھی ہم اس کو اس کی سون بغیرہ بھی چیک کر لیتے ہیں پکچر بغیرہ سن سکتے ہیں آپ یہ سیکٹ بارا ملکل اوکے